یقین ہم بہت بڑے ٹیوریش تھے اس وقت بھی ہم بہت بڑے ٹیوریش تھے جب ہم نے ہیروشیمہ اور ناگا ساکھی پہ بمباری کی تھی اس وقت بھی ہم بہت بڑے ٹیوریش تھے جب ہم نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں انسانوں کو ختم کر دیا تھا اس وقت بھی ہم بہت بڑے ٹیوریش تھے ہم مسلمان جب ہم نے دنیا کو کالونیوں میں تبدیل کر کے ظلم اور زیادتی کی تاریخ رات مسلط کر دی تھی ہم اس وقت ہی بہت بڑے تیریش تھے کہ جب ہم نے دنیا میں انسانی اقدار کو پامال کرنے کے لیے اپنے وجود کی برطری کو منوانا چاہا تھا ہم اس وقت ہی بڑے تیریش تھے جب ہم نے افریقہ کے سہراؤں سے انسانوں کو غلام بنا کر کے امریکہ کی منڈیوں میں بیچا تھا ہم بہت بڑے تیریش تھے ہم اس وقت ہی بہت بڑے تیریش تھے کہ جب ہم نے انسانوں پر ظلم کیا تھا چورہ چوری کو بھونگ دیا تھا ہم نے اور جب ہم نے ہندوستان کی زمینوں پر جلیاناوارا باغ میں انسانوں کو بھونگ دیا تھا ہم بہت بڑے تیریش تھے ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں ہمیں اعتراف ہے اپنے تیریزم کا آج تم ہمیں تیریزم کہہ رہے ہو میں کہتا ہوں اسلام کے تین سو سالہ تاریخ میں ایک ظلم نہیں دکھا سکتے ہو ہم بہت بڑے تیریش تھے اس لیے کہ ہم بغداد پر عراق پر ایٹمی منی ایٹموں کی پارش کر رہے ہیں ہم بہت بڑے تیریش ہیں اس لیے کہ ہم نے افغانستان پر بہت بڑے تیریش ہیں کارپیٹ بھومی کی ہے ہم بہت بڑے تیریش ہیں اس لیے کہ ہم دنیا کو یقینا نقشے سے مٹا دینا چاہتے ہیں ہم تیریش تھے ہیں ہم تیریش تھے ہیں میرے عزیز ساتھیو اسلام انسانیت کا مذہب ہے اسلام پیار کا مذہب ہے اسلام محبت کا مذہب ہے اسلام انسانی اقتدار کا مذہب ہے اسلام زندگی کا مذہب ہے اسلام شعور زندگی کا مذہب ہے اسلام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے جو ایک انسان کو ختل کرے گا وہ پوری انسانیت کو ختل کرے گا اور جو ایک انسان کو بچا لے گا وہ پوری انسانیت کو بچا لے گا قرآن ہے من قتل نفسن بغیر نفسن اور فسادن فلارد فکان نما قتلن ناصر جمعیہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا پوری انسانیت کو اور جس نے ایک جان کو بچایا پوری انسانیت کو بچایا عجیب بات ہے مظلوم بھی ہمیں ہیں اور الزام بھی ہمارے ہی سر ڈالا جا رہا ہے آج ہم کو وحشی بنانے کے لیے بڑی غور سے سن لیجی اس بات کو درندہ بنانے کے لیے ہم کو بازابتہ غلط راستے پہ ڈالنے کے لیے ہزاروں سادشیں کی جا رہی ہیں ہزاروں تاریخیں اختیار کی جا رہے ہیں میں آپ اسی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ چودہ سو سالہ اسلام کی تاریخ میں چیلنج ہے میرا ایک تاریخی چیلنج مولانا چودہ سو سال کی اسلام کی تاریخ میں ایک جملہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کے خلاف کچھ کہا ہو ہم نے حضرت موسیٰ کے خلاف کچھ کہا ہو ہم نے حضرت ملیم کے خلاف کچھ کہا ہو You can not provide You can not give us One sentence against Jesus Against Mary Against Moses ایک جملہ بھی نہیں دکھا سکتے ہو لیکن تم ہر روز کبھی نبی کے نام سے کوئی caricature کبھی کوئی cartoon کبھی قرآن پاپ کی آیتوں کو کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہو کیوں ایسا کر رہے ہو تم جو ہم نے تمہیں دیا ہے کم از کم اتنا تو ہمیں دو ہم نے تو نبی کا احترام سکھایا ہے قرآن پڑھو قرآن کی دو صورتیں حضرت مریم اور جناب عیسیٰ کے لیے سورہ مریم اور سورہ آل عمران دو چیپ تر قرآن پاپ کے حضرت عیسیٰ کی تاریخ سے بھری ہوئے ہیں جس میں کہا گیا ہے اللہ اکبر وہ روح اللہ ہے وہ کلمت اللہ ہے مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اللہ کا انتخاب ہیں چنے ہوئے ہیں گہوارے میں تکلن فرمانے والے ہیں مریم پاکیزہ ہیں باعث مت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ مقدس حکم سے جناب عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں ہم نے عیسیٰ کی زندگی کو دنیا کے سامنے روشن کیا ہے ہم نے جناب عیسیٰ کا احترام سکھایا ہے ہمارا کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر نبی پر یقین نہ لائے ہر نبی کو نہ مانے ہم نے تو دنیا کو یہ شعور دیا ہے اس کے جواب میں تم ہمیں کیا دے رہے ہو محض اس لیے کہ تم ہمیں ہسٹیریائی بنا دینا چاہتے ہو ہمیں جذباتی بنا دینا چاہتے ہو ہمیں ایموشنلائز کرنا چاہتے ہو تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمان اپنے نبی کے نام پر تیریزم کرے آگ لگائے پھونکے اور ہم کہیں دیکھو یہ تیریز ہیں مسلمانوں ایسا مت کبھی کرنا ایسا کبھی نہ کرنا نبی کی عزت بلند ہے اس طرح کے کیری کیچر سے اور اس طرح کے کارٹون سے نبی بہت عظیم ہے نبی کی تصویر تو ہائی نہیں تم بھلا کارٹون کیا بناوگے کارٹون کی بھی پہلے تصویر ہونا چاہیے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں گالیاں دے رہی ہے تمہارے نبی کے خلاف منصوبے بنا رہی ہے کبھی سلمان رشدی کے شکل میں کبھی اور شکل میں کہیں ایسا نہ ہوگی تم اپنا راستہ بھول جاؤ کہیں ایسا نہ ہوگی بھٹک جاؤ وہ قوم جو ٹیرینزم کے راستے پہ چلتی ہے ترقی کا سارا دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ قوم ظالم بن جاتی ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے تمہیں آج کی تاریخ کا جواب اپنے عمل سے دینا ہے اپنے کردار سے دینا ہے